موسیقی اسلام علیکم کچنویت سائمہ دعود میں ویلکم ہے تو ویورز کیسے ہیں آپ لوگ امید ہے کہ آپ سب حیر حریت سے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے آمین سم آمین تو آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگی ہوں ساکی ریس بھی جو کہ گاؤں کا حالت ساگ ہے تو یہ دیکھیں یہ ہے گاؤں کا حالت ساگ موٹی موٹی گننے ہیں یہ تو یہ والا ساگ بہت ہی مزے کا بنتا ہے تو چلیں اس کو بنانا شروع کرتے ہیں کچھ ہم نے کار لیا ہے بنا کے اور کچھ میں آپ کے سامنے کرتی ہوں اس کو بنانا شروع یہ ہے گندن اس کو سب سے پہلے چھیلنا ہے اس طرح سے اس کا چھلکا تار کر چھلکا اس کا تار لیں گے اور پھر ہم اس کی کٹنگ کریں گے جیسے کہ یہ کٹ کر رکھا ہے تو ان سب کو یوں اس طرح سے سارا کٹ لیں گے تو بعد میں میں آپ کو بتاتی ہوں آگے کیا کرنا ہے تو ساگ کو ہم نے یوں بریگ بریگ کٹنا ہے ویسے تو کئی لوگوں نے مشینیں بھی رکھی ہوتی ہیں سپیشل ساگ کے لیے تو میں چھوری کے ساتھ ہی کٹ رہی ہوں اس کو جتنا ہم بریگ کٹیں گے اتنا ہی یہ اچھا بنے گا اور گلے گا تو اس طرح سے ہم نے اس کو کٹ دے جانا ہے تو ویورز یہ ہیں باتھو جو کہ ہم ڈالیں گے ساگ میں یہ دیکھیں یہ حالس باتھو ہے گاؤں کا فریش بلکل فریش ہے یہ تو جب تک یہ نہ ڈلے ساگ میں ساگ مزے کا نہیں بنتا سرسوں کا ساگ اور بیچ میں ہوں باتھو بہت ہی مزے کا ساگ بنے گا تو اب ہم اس کو کٹ دے جانا ہے اس کو ہم نے بنا لیا اس کو بھی بریگ بریگ کٹنا ہے کچھ لوگ پالک ڈالتے ہیں ساگ میں پر پالک کے ساتھ جو ساگ ہے وہ اتنے مزے کا نہیں بنتا باتھو ڈالیں گے تو زیادہ وہ قرارہ ہوگا ساگ تو آپ بھی جب بنائیں باتھو ضرور ڈال لیا کریں اس کو یوں بریگ بریگ کٹنا ہے تو ویورس ساگ ہم نے کٹ کر اس کو دھو لیا ہے ساگ کو دو سے تین پانی میں دھویا ہے کیونکہ اس میں مٹی بہت زیادہ ہوتی ہے اور باتھو کو بھی ہم نے دھو لیا ہے تین سے چار دفعہ پانی میں دھویا ہے اس کے اندر بہت ساری مٹی ہوتی ہے تو اس کو میں نے ڈال دیا ہے پریشر ککر میں تو پریشر ککر کے اندر ہی ہم اس کو پکائیں گے ساگ کو پریشر ککر میں میں اس لیے پکا رہی ہوں کیونکہ اس میں جلدی سے پک جاتا ہے اگر آپ پتیلے میں بنائیں گے تین سے چار گھنٹے تو مست ہے اتنی جلدی نہیں پکنے والا تو میں پکا رہی ہوں پریشر ککر میں ایک گھنٹے کے اندر اندر ساگ ہمارا ریڈی ہونے ہے تو ابھی میں نے فیلہ علیس میں باتھو ڈالیا دو کر تو اب میں اس کے اندر ڈالنے لگی ہوں ساگ تو یہ جو سرسون کا ساگ ہے بہت ہی مزے کا بنے گا اور یہ ہمارے گاؤں کا فریش ساگ ہے بلکل تازہ تو یہ میں نے ساگ ڈال دیا ہے پریشر ککر میں تو ہاف جگ میں نے اس کے اندر پانی کا ڈال دیا ہے پانی ہم نے اس کے اندر اتنا ہی ڈالنا ہے کیونکہ اس کا اپنا بھی پانی بہت زیادہ ہوتا ہے تو میں نے ڈالا ہے ہاف جگ یہ ساگ تھوڑا آسا نیچے چلا جائے گا تو اور باقی کا جو ساگ ہوگا وہ میں اس کے اندر ڈال دوں گی تو باقی میں آپ کو بار میں بتاتی ہوں آگے کیا کرنا ہے تو ویورز یہ ساگ نیچے چلا گیا اب میں اور اس میں ایڈ کروں گی باقی کا تو ساگ جو ہیں وہ سردیوں کی سوگات ہے ہفتے میں ایک دفعہ ضرور کھایا کریں اس میں بہت سارا آئیرن ہوتا ہے جو کہ فائدے مند ہے تو یہ ہیں گندلیں یہ دیکھیں کتنی موٹی موٹی ہیں یہی اصل ساگ کھانے والا ہے اب میں سارا اس میں ڈال دیتی ہوں پریشر ککر میں جب یہ سارا نیچے چلا جائے گا تو پھر میں اس کو اوپر سے پریشر ککر کو بند کر دوں گی تو ویورز یہ دیکھیں ساگ ہمارا نیچے چلا گیا جب تک یہ نیچے نہ نہ جائے آپ نے اس کو ڈکن نہیں لگانا یہ دیکھیں یہ نہیں کہ ڈالتے ساری پریشر ککر میں اس کو بند کر دینا ہے جب وہ بال آئے گا تو یہ پھٹ بھی سکتا ہے جب یہ نیچے چلا جائے ساگ تو تب اس کو ہم نے پریشر ککر کا ڈکن لگا دینا ہے اب میں اس کو نیچے دار کے ڈکن لگانے لگی ہوں تو پریشر ککر کو میں نے کار دیا ہے اوپر سے بند اس کو ہم نے ایک گھنڈے کے لیے بس اس کی سیٹی چلا گیا زیادہ نہیں ایک گھنڈے کے اندر ہمارا ساگ پک کے ریڈی ہوگا بس ایک گھنڈہ ہو چکا ہے سیٹی چلتی ہو اب میں اس کو دار کے سیٹ کرتی ہوں ساگ ہمارا کہاں تک پہنچائے تو ویورز اب اس کو کھول کے دیکھتے ہیں پریشر کو ساگ ہمارا بہت ہی اچھا گھل چکا ہے چک کرتے ہیں اس کو یہ دیکھیں بہت اچھا سا گھل چکا ہے اب ہم اس کو گھوٹیں گے اچھی طرح سے تو ابھی میں نے کوئی بھی مسالہ اس میں ایڈ نہیں کیا جب میں اس کو گھوٹوں گی تو تب میں اس میں ڈالوں گی مرچیں ساگ بہت اچھا سا گھل چکا ہے ہمارا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پانی اس میں نہیں ہے بلکل بھی نہیں ہے پانی تو ساگ میں نے ڈالا ہے دوری میں اب ہم اس کو گھوٹیں گے اچھی طرح سے دوری میں ڈالوں گی تھوڑا تھوڑا کر کے اس کو میں اس میں گھوٹوں گی دوری کے اندر تو ساگ ہم نے گھوٹ لیا ہے اب میں اس میں دوری میں ڈالوں گی کٹی ہوئی مرچیں کٹی ہوئی لال مرچ پیسی ہوئی نہیں کٹی ہوئی ڈالنی ہے تو مرچیں آپ اپنے حساب سے ڈال سکتے ہیں جتنی آپ کو اچھی لگیں کم یا زیادہ آپ کر سکتے ہیں اب میں اس میں وہی کٹا ہوا ساگ ڈالوں گی جو میں نے گھوٹ کے رکھا تھا تو اس کو ہم کریں گے مکس مرچوں کے ساتھ سارا ساگ ہوں اس کے اندر ڈال کے تو ایک دفعہ پھر اس کو گھوٹ لیں گے تاکہ مرچیں اس کے اندر مکس ہو جائیں ویسے تو میں نے گھوٹ لیا ہے سارا ساگ ہم مرچوں کے اندر ایک دفعہ گھوٹ دیں گے اس طرح سے سارا ساگ میں مرچوں کے اندر ڈال کے ایک دفعہ سے پھر گھوٹ لوں گی تو بعد میں ہم لگائیں گے تڑکا اس میں میں نے ڈال دی ہیں کٹی ہوئی لال مرچے کٹی ہوئی لال مرچے ڈال کر میں نے گھوٹ لیا ہے ساگ کو تو اب ہم اس میں ڈالیں گے تھوڑا سا آٹا سوپ کا آٹا ڈالیں گے تھوڑا سا تھوڑا سا جائے گا اس میں سوپ کا آٹا اس کو کار لیں گے مکس اگر ساگ کے اندر تھوڑا سا پانی ہو تو اس میں ہم سوکا آٹا ڈالیں گے اگر پانی نہ ہوگا بلکل یہ ہشک ہوگا ساگ تو پھر ہم اس کو آٹے کو گول کر ڈالیں گے یہ آپ ذہن میں رکھئے گا کہ اگر پانی ہو تو ہم نے سوکا آٹا یوں ہی ڈال دینا ہے تھوڑا سا تو ہم میں اس میں ڈالوں گی نمک اب اس میں جائے گا نمک میں ون ٹیبل سپون ڈال رہی ہوں تو آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق ڈالیں گے اس کو ہم اچھی طرح سے مکس کریں گے تو ساگ ہمارا ماشاءاللہ بہت ہی مزے کا بنائے بہت ہی زبدس بنائے تو یہ تڑکا نہیں لگ رہا آپ یہ نہ سمجھئے کہ یہ تڑکا لگ رہا ساگ کو تڑکا بھی ہم نے لگانا ہے تو تڑکا آپ اپنی مرضی سے لگا سکتے ہیں جو جس چیز کا بھی آپ نے لگانا ہو جو چیز آپ کو پسند ہو آپ اس کا تڑکا لگا لیں تو ساگ ہمارا ماشاءاللہ بہت ہی زبدس بنائے اس کو مکس کر کے میں لیچے تاروں گی اور اس کے بعد ہم اس کا تڑکا تیار کریں گے تو ساگ مارا ہو گیا ہے ریڈی اب میں اس کو تار کے نیچے رکھوں گی چھلے سے تو اب میں اس کو لگاتی ہوں تڑکا تو اب میں لگانے لگی ہوں ساگ کو تڑکا یہ میں نے سبز مرچیں میں نے پیس کے ڈال لی ہے میں سبز مرچوں کا لگاؤں گی تڑکا تو اب میں اس میں ڈال دوں گی اگر آپ کے پاس مکھن اویلیبل ہو تو پھر زبردست ہے ساگ میں ویسے بھی مکھن کا تڑکا لگے تو بہت ہی مزے کا بنت ہے تو یہ میں ڈال دیں اس میں گی آپ اپنی مرضی سے جو چیز آپ کو تکان دو تڑکے میں اب اس کا لگائیں تڑکا میں لگا رہی ہوں سبز مرچوں کا اب میں اس میں ڈال دوں گی ساگ جو میں نے گوٹ کر رکھا ہوا ہے یہ ساگ میں اس کے اندر ڈال دیں گی تو ساگ ہمارا ریڈی ہے تڑکا ہم نے لگا لیا اس کو تو اب میں اس کو ڈش اوٹ کر گی پھر آپ کو دکھاتی ہوں تو ویورس ساگ ہمارا ریڈی ہے جو کہ ساگ یہ سردیوں کی سوگات ہے سردیوں کا توفہ آپ بھی ہفتے میں ایک دفعہ ضرور کھایا کریں تو ساگ ہمارا بہت ہی زبردست بنائیں یہ ہے سرسون کا ساگ اس کے ساتھ اگر مکعی کی روٹی ہو یا پھر چاول کی اگر نہیں تو وائٹ چاول بھی آپ اس کے ساتھ کھا سکتی ہیں بہت ہی مزے کا لگے گا اور ساتھ میں ہوں مکھن یا پھر دیسی کی تو کیا ہی بات ہے تو اگر آپ کو یہ میری ویڈیو اچھی لگی ہو ساگ کی تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اس کو لائک اور شیئر کریں ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی کلک کریں تاکہ میری آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو مل سکے تو ملتے ہیں ایک نئی ریسپی کے ساتھ تب تک کیلئے اللہ حافظ درнд 1 یں